مدھ پردیش کے بھنڈ سے ایک دلچسپ و معاملہ سامنے آیا ہے پتنی نے بنا طلاق لیے دوسری شادی کر لی پہلے پتی سے ہر مہینے بھرن پوشڑ بھی لیتی رہی اور دوسرے پتی کے ساتھ رہنے لگی دوسری شادی کی بات جب پہلے پتی کو پتا چلی تو وہ تھانے پہنچ گیا دراصل زلے کے مہگاو تھانا چھیتر کے کوہار گاؤں کے رہنے والے دھرمیندر پتر رامداز جاٹاو کی شادی چار مارچ دوہزار سترہ میں بھنڈ نواسی راکی سے ہوئی تھی شادی کے بعد مہیلہ قریب ایک سال سسورال میں رہی دھرمیندر دلی میں جوب کرتا ہے کچھ دنوں تک وہ اپنی پتے کے ساتھ دلی میں رہی اس کے بعد وہ مائکی اکر رہنے لگی اور پھر دوبارہ باپس سسورال نہیں گئی مائکی میں رہ کر ہی مہیلہ نے بھرن پوشن کا کیس بھی لگایا ہمیں پسند نہیں ہے وہ پلیس میں ہم آپ یہ مت کی کون ہی کریں گے ہم تو کریں گے ملت کام کرو گی ایسا ہی ہوگا ملت ہم نے کچھ نہیں کیا 2017 میں ہماری چار مارچ کو سادھی ہوئی تھی ان کے ساتھ میں اس کے بعد میں یہ ہمارے ساتھ رہی نہیں بلکل تین سال ہوگے ہمارے کیس کو چلتے چلتے ہیں یہ چوتہ سال ہے اور یہ ہمارے اوپر ہم ان کو مینٹیننس کا دے رہے ہیں سب کچھ دے رہے ہیں ہم دلی سے آ کے تاریخ کرتے ہیں ہم ناوکری نہیں کرتا رہے ہیں بہت دکھی ہیں تو تمہاری پتری اس نے چھڑا لی ہے اس آدمی نے ہاں بلکل جی ہم کیا انہوں نے چھڑا لی ہے چھل لی ہے اور یہ سادھی کر لی ہے انہوں نے دوسری سادھی کر لیا ہم ان کو بھرن پوسند دے رہے ہیں سب کچھ دے رہے ہیں اوپر سی یہ لوگ ہمارے اوپر الجام لگا رہے ہیں کہ آپ دو لاکھ روپے ہمیں دو اور دہج کا سامان سارا پہلے دو اس کے بعد میں ہم راجی نامہ کریں گے تو تمہاری ساتھ کیا ہوا تو پتنی ان کے ساتھ چلی گئی یہ اپنی مرجی سے ہمارا گھر چھوڑ کے آئے ہم تو ان کو ڈلی میں بھی رکھا تھا چھ مہینے یہ اپنی مرجی سے گھر چھوڑ کے آئے ہم نے ان سے نہیں ہمارا کچھ ہوا ہے جب انہوں نے ہمیں آروپ لگایا آپ میڈم کے پاس آئے تو اپنی پتنی کی گواہ نے آئے ہو تو میری پتنی دلوان ہے ہم تو یہی کہنا ہے ہماری پتنی ہمیں واپس چاہی ہے کس کے پاس آئے ہو ہم میڈم کے تھاپا جی کے پاس پھونم تھاپا جی کے پاس ادھر راکھی کے دوسرے پتی رائے سنگھ نے کہا کہ اس بات کی جانکاری نہیں ہے کہ راکھی کی پہلے بھی شادی ہو چکی ہے ہمیں پتنی آپ کے ساتھ رہ رہی ہے ہمیں پسند نہیں ہی ماملے میں مہیلہ ڈی ایس پی دونم تھاپا کا کہنا ہے کہ دونوں پکشوں کو سنا گیا ہے مہیلہ نے بینا طلاق لیے دوسری شادی کی ہے اس ماملے میں قانونی پرکڑیا کے تحت کار رواحی ہوگی یہ ماملہ ہے ایک دھرمن جاتب کا جو کی مہیگاو کا رہنے والا ہے اس کی شادی کو امیر چار سال ہو چکے ہیں راکھی لان کی ایک لڑکی سے اس کی شادی ہوئی تھی چار سال پہلے اس کی پتنی چھ سال مہینے اس کے ساتھ رہی ہے اس کے بعد اس کے ساتھ نہیں رہی ہو اور اس کی پتنی اس کے ساتھ رہنائی بھی نہیں چاہتی ہے اور ابھی اس کو پتا چلا ایک کا دو مہینے میں کہ اس کی پتنی نے دوسری شادی کر لی ہے اس طرح سے تو پورے کاغذ لے کے آیا ہے کہ میری پتنی کی شادی ہو گئی ہے اور اوپر سے یہ بھرن پوشن بھی اس کو لگاتا تین چار سال سے دے رہا تھا اس کی پتنی اس کے ساتھ جانے کو تیار نہیں تھی لیکن چونکہ یہ ایک طریقے سے فراد ہوا اس کے ساتھ کہ اس کی بنا طلاق اس کا طلاق بھی نہیں ہوا اس کی پتنی نے اس کے ساتھ دوسری شادی کر لیا تو اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں تو اس میں کیا نکل کے آرہا بھی اس کی پتنی بھی آئی ہے اس کا دوسرا پتی بھی آیا تو کس طریقے سے بھی بات ہوئی ہے اس کا طلاق تو ہوا نہیں ہے طلاق نہیں ہوا ہے ہندو بیبا آدینیم یہ کہتا ہے کہ اگر پہلے پتنی کی زندہ رہتے ہوئے یا پتنی یا پتنی جو شادی کر لیتے ہیں تو اس میں چار سو چورانوے کا اگستگاشر لگایا جاتا ہے تو ابھی اس کو یہی سمجھائش دے آپ اس کی پتنی کیسے دلوا ہوئے گوہار لگا رہا آپ کے آنے تو میری پتنی مجھے دلوا دو اب میں دلوا نہیں سکتی ہوں کیونکہ پتنی کا بھی ایسا کہنا ہے کہ وہ اپنے پتی کے ساتھ نہیں جانا چاہتی ہے وہ دوسرے پتی کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہے چونکہ رڑکی پریگنٹی بھی ہے دوسرے پتی سے تو ابھی دیکھتے ہیں معاملے کو سنجھاتے ہیں ہمیں پسند نہیں ہے وہ موسیقی موسیقی